انڈر بورڈ کوارڈینیشن کمیشن کی جانب سے امتحانات میں کامیابی کے لیے طلبہ کے لیے سو میں سے چالیس نمبرز کو ضروری قرار دی دیا گیا ہے اس سے قبل سو میں سے تین تیس نمبرز دینے والے کو پاس قرار دیا رہتا تھا آئی بی سی سی کے اس فیصلے کے مطابق اب امتحانات میں حاصل کردہ نمبروں پر مجموعی گریڈ پوائنٹ اوسط یعنی سی جی پی اے نکال کر گریڈنگ کی جائے گی آئی بی سی سی کے چیئرمن ڈاکٹر غلام علی نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ہم نے پاسنگ مارکس چالیس اس لیے کیے تاکہ بچوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے جیسے تعلیمی کارکردگی میں بہتری نظر آئے گی پہلے بچوں کا حدف تین تیس فیصل نمبر ہوتا تھا اب چالیس ہوگا یونیورسٹیز پینتالیس پچاس اور ساٹھ فیصل والوں کو داخلہ دے رہی ہیں اس تبدیلی پر روہ سال عمل درامت ہوگا اور دوہزہ تیس میں ہونے والے نووی اور گیاروی جماعت کے امتحانی نتائج جو دوہزہ چوبیس میں آئیں گے ان پر یہ لاغو ہوگا جبکہ اگلے برس یہ دسویں اور باروی جماعتوں پر بھی لاغو ہو جائے گا اس کے بعد ہائیبریڈ سسٹم چلے گا اور دوہزہ پچیس میں نووی سے باروی جماعت تک مکمل طور پر گریڈنگ سسٹم لاغو ہو جائے گا ڈاکٹر غلام کے مطابق سب سے زیادہ جی پی اے پچانوے سے سو فیصل نمبروں پر پانچ رکھا ہے اور گریڈ اے پلس ہوگا اسی طرح تین پوائنٹس کم کیا جاتے رہیں گے اور نووے سے پچانوے فیصل پر چار آشاریا سات جی پی اے ملے گا اور گریڈ اے پلس ہوگا نووے سے پچاسی فیصل نمبروں پر چار آشاریا تین جی پی اے اور گریڈ اے ہوگا پچاسی سے اسی فیصد نمبروں پر چار جی پی اے اور گریڈ ڈبل پلس ہوگا اسی سے پچاتر فیصد نمبروں پر تین اشریہ سات جی پی اے ملے گا اور گریڈ بی پلس ملے گا پچاتر سے ستر فیصد نمبروں پر جی پی اے تین اور گریڈ بی ملے گا ستر سے ساٹھ پر جی پی اے تین ہوگا اور گریڈ سی ہوگا ساٹھ سے پچاس پر سی جی پی اے دو ہوگا اور گریڈ ڈی ہوگا پچاس سے چالیس پر جی پی اے ایک ہوگا اور گریٹ ای ملے گا ڈاکٹر غلام کا کہنا تھا کہ اس نظام کے تحت دو امتحان متعارف کروائی جا رہی ہیں پہلا فائنل امتحان جو مارچ اپریل میں ہوگا اور پھر دوسرا فائنل امتحان جو سبتمبر اکتوبر میں ہوگا اگر کوئی بچہ پہلے فائنل امتحان میں رہ جاتا ہے تو وہ دوسرے میں اس کا امتحان دے سکتا ہے اسی طرح اس کے ریزرٹ میں سبتمیمنٹری امتحان نہیں لکھا جائے گا راول پنڈی کے ایک سرکاری سکول کی سابقہ پرنچپل سمینہ شکور کے خیال میں امتحان میں پاس ہونے کے لیے چالیس فیصد نمبر حاصل کرنے کا فیصلہ درست ہے اور انہوں نے بظاہر پرسنٹیج کو بہتر سمجھا لیکن ساتھ ہی کہا کہ ایف ایسی کے بعد جتنی بھی بڑی ڈگریز ہیں ان میں جی پی اے ہی دیکھا جاتا ہے ذریعی اسے ایک مصبت فیصلہ کرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر نیجی تعلیمی اداروں یا او اے لیولز والوں کو دیکھیں تو وہاں پچاس فیصد والا پاس ہوتا ہے تو پبلک سیکٹر میں امتحان پاس کرنے کے لیے کم از کم چالیس فیصد نمبر لینا تو ضروری ہونا چاہیے بلال کبھی یہ کہنا تھا کہ پبلک کالجز یا سکولز میں میرٹ پر ایک ایک نمبر پر لڑائی ہوا کرتی تھی مثلا ایک تعلیم نے گیارہ سو میں سے پانچ سو پچاس نمبر لیے یعنی پچاس فیصد تو اس کا نام تو میرٹ ویسٹ کے آخر میں آ گیا لیکن پانچ سو انچاس والا داخلہ لینے سے رہ گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا